کہتے ہیں میرے پر کرزہ بہت زیادہ تھا پچھلی پچھلی گیارہ جمعہ راتے میں مستقل آیا طلب تڑپ سے شامل ہوا صورت اخلاص پڑھی دعا میں اور کہا میرا کرزہ ختم ہو کرزہ تھا کرزہ تھا اور ایک چیز میری ترخواست اور منت ہے جس کا کرزہ ہوتا تھا اور اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے دو ہزار بائیس کا گیارہ جمعہ راتوں میں میں نے حاضری دی کہتے ہیں اللہ نے بہت دیا یہ بہت کو ذرا زور دے کے کہا ہے پھر کہیں پھر کہیں کیا دیا دیکھو نا ہاتھ بھی ایسے کرتے ہیں اور بہت کو ایسے کہا نا واقعی ملتا ہے بہت رزق دی بہت رزق دی سیانے لوگ نا بتاتے نہیں بہی کیا ملا کیسے ملا انہیں کہ بہن دوز دشمن سارے بیٹے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بہت ملا بہت ملا ہاں ہاں صحیح بات کتنی عمر ہے پچاس سال تو ہوگی چونسٹھ سال ہے ہنڈیا یا بندہ ہے چونسٹھ سال بہت مل باقی ہے ملتا ہے جو میرات کی حاضریاں ہوں سورت کولواللہ پڑھنے والے مخلص ہوں اور تازہ تازہ لڈو سامنے پڑے ہوں کیوں جی لڈوز ہیں فریش لا جواب تازہ ہیں گھر پہنچنے سے پہلے پہلے تو نہیں کھا جاتے وہ تو لڈو تو بانٹ کے کھانے ہیں جو جتنا بانٹے گا اتنا ملے گا جو جتنا بانٹے گا اتنا پائے گا جو جتنا بانٹے گا اتنا زیادہ اس کے اوپر چھاؤں ہو جائے گی بارش ہو جائے گی عزت برکت دولت رزق صحت کامیابیوں کے وہ تو بانٹ کے ملتا ہے نا اکیلا تو ملتا ہی نہیں بانٹ کے ملتا اور جو میرات کی حاضری کس کو کیا مل جی کہتے ہیں دو سال سے ٹرمینیٹ تھا مجھے نوکری سے انہوں نے فارغ کر دیا تھا فائل نہیں جاتی تھی بس جمعیرات کی حاضریوں اور کام بن گئے اللہ کی مہربانی سے کام ہو گیا آپ سوچیں تو سہی کہ یہ عمل ہے کیا اور آپ مل کے بیٹھے کس لیے ہیں اور پوری دنیا میں ہمارے کتنے مخلصین ہیں جو مل کے اس درد کو لے کر بیٹھے اور کتنے مخلصین ہیں جو مل کر اس غم کو لے کر بیٹھے سوچیں تو سہی اور آپ ان نصیبوں والوں میں آپ ان مقدر والوں میں آپ ان خوش نصیبوں میں ہیں جن کو یہ سعادت دولت عزت خیریں اور برکتیں ملی ہیں آپ ان خوش نصیبوں میں سے آپ ان خوش نصیبوں میں سے اہاں آپ ان خوش نصیبوں میں سے دو تصویر کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے آپ سے باتیں کروں آپ کی سنوں اپنی سناؤں یہ آپ کی سن رہا ہوں گیارہ مرادوں کے لیے دو تصویر سورت اخلاص کی آپ نے پڑھی پھر کہتے ہیں ایک تو میں تئیس سال سے کرائے کے مکان میں تھا پہلی نعمت کیا ملی اللہ نے اپنا گھر دیے جمعیرات کی حاضریاں دیں اور اپنے مقام پہ دو تصویریاں کس کی پڑھی سورت اخلاص کی کل ہو اللہ کی اور پہلا فائدہ یہ بتایا کہ تئیس سال سے کرائے پہ تھا اللہ نے اپنا گھر دیا اور اس کے بعد عمرے کی سعادت ملی کہہ رہے ہیں میری پوری فیملی اور ہم نے پھر اور زیارات بھی کی اور سفر بھی کیے عمرے کی سعادت بھی لی گھر بھی ملا سورت اخلاص کی برکت سے سورت اخلاص کی برکت سے اور کیا ملا کس کو سورت اخلاص کا کوئی بتائیں سورت اخلاص میں بتائیں اور کیا ملا اگر نہیں ملا اگر نہیں ملا تو پھر میں بھی اللہ سے معافی مانگو آپ بھی مانگیں کہ ہمارے مانگنے ہمارے لینے ہمارے گڑ گڑانے اور ہمارے بھیکاری بننے کی کمی ہے اگر ملا ہے تو بتائیں نہیں ملا تو نہ بتائیں کیا ملا جی اونچہ بولیں سورت اخلاص کی دو تسبیہ جمعیرات کی حاضریاں دیں پھر اپنے مقام پہ سورت اخلاص کی دو تسبیہ پڑھ کے مالدار انبیاء کو ہدیہ کی اور مالدار صحابہ اور اولیاء اہلِ بیعت کو ہدیہ کی اللہ نے کہتا ہے بے بہا دیا بے بہا دیا مالدار انبیاء کون تھے حضرت دعوب سلیمان اور یوسف علیہ السلام اور اہلِ بیعت میں کتنی ہستیاں تھیں مالدار صحابہ میں کتنی ہستیاں مالدار اولیاء سالحین میں کتنی ہستیاں مالدار اور کہا کہ یہ پڑھ کے ان مالدار ہستیوں کو دو تسبیح صورت اخلاص کی ہدیہ کی اچھا یہ بتائیں دو تسبیح پڑھنے میں وقت کتنے گھنٹے لگتے ہیں ایک آواز بارہ منٹ کی ایک بیس منٹ کی ایک پندرہ منٹ کی پندرہ منٹ منٹ میں چودہ سو چالیس میں نے ایک تسبیح پڑھی ہوئی ہے اس لئے وہ یہ یاد ہے ایک عمل تھا میں نے کیا تھا چودہ سو چالیس دفعہ روز عمل کرنا تھا اور تصور یہ کرنا تھا کہ اے اللہ میرا ایک ایک منٹ تری یاد میں گزر جائے ایک ایک منٹ تری یاد میں کیونکہ چوبیس گھنٹوں میں منٹ کتنے بنتے ہیں چودہ سو چالیس اب اس میں سے پندرہ منٹ نکال لیں اچھا یہ بتائیں آپ کو آپ کی ذات کے لئے پندرہ منٹ نہیں ہے بولیں مشکل ہے پندرہ منٹ نکال آپ کو آپ کی ذات کے لئے پندرہ منٹ اگر نہیں ہے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہے اس سے پھر کہا میں دو تصویعہ سورت اخلاص کی روزانہ آپ کو اور آپ کے مرشد کو ہدیہ کرنا شروع کر دی اللہ نے سورت اخلاص کی برکس کس 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 برکس ہے سورت اخلاص کی برکس میں اپنی ذات کی نفی کر رہا ہوں سورت اخلاص کی برکس ہیں آج تک کہتے ہیں پھر حادثہ نہیں ہوں کہتے ہیں میں جو درس میں سنتا تھا جا کے اپنی امہ کو بتاتا تھا اور سورت اخلاص کے بارے میں بھی سورت اخلاص کے فضائل فوائد برکات کمالات امہ کے ساتھ رب کا معاملہ کیا ہوا اللہ نے خاتمہ ایمان پہ یوں کیا کہ اثر کی نماز پڑھی اور الویدہ امہ حق ہو گئے بس سل تو خاتمہ ہے جی کہتے ہیں میرا بھائی جو ہے ماں باپ کا نافرمان تھا میں نے سورت اخلاص کی دو تسبیعہ کہنے لے کہ سورت اخلاص کی دو تسبیعہ پڑھی بس اس کو روح کی حدیہ کیا اللہ سے مانگا آج میرا بھائی ماں باپ کا فرما بردار کیا کہتے ہیں اچھا اچھا اس آواز نہیں آرہے حضر عمر ابن خطاب کو حدیہ کیا حضر عمر رضی اللہ کو حدیہ کیا جب حضر عمر کو حدیہ کیا تو پھر تو کام بڑا تیز ہو جاتا ہے بڑا تیز ہوتا ہے کام حضر عمر کو ہدیہ کیا مل مومنین نگاہ فرمائیں دعا فرمائیں نگاہ فرمائیں دعا فرمائیں اگر نہیں مانتا تو پھر کوڑے پہ ہاتھ فرمائیں کوڑا تو پھر عمر ابن خطاب کا کوڑا تو پھر اور بتائیں کہا پچھلے سال حاضری دی صورت اخلاص کی جمعیرات وں کی اور نقش لگایا صورت اخلاص کا تعویز لگایا تو اللہ پاک کا نظام کہ اللہ نے ساری مصیبتیں پریشانیاں دور کرتے دور نفل پڑتا ہوں جب بھی کہتے ہیں مجھے میرے پس مصیبت آتی ہے پہلی رکعت میں صورت قول اللہ کے بعد صورت فاتحہ کے بعد صورت اخلاص کتنی بار تین بار دوسری رکعت میں بھی تین بار پھر بعد میں کہتے ہیں صورت یاسین بڑھتا ہوں کام ہو جاتا ہے انہیں علم ہے کہ صورت اخلاص میں ہے کیا انہیں علم ہے کہ صورت اخلاص کی طاقت کیا ہے انہیں علم ہے کہ صورت اخلاص کیا ہے انہیں علم ہے کہ صورت اخلاص کی اندر جب مجمع بیٹھ کے پڑھتا ہے پھر اللہ کی ذات اور اس کی رحمت متوجہ کیسے ہوتے انہیں علم ہے پھر وہ کام جو ہم زمین والوں سے نہیں منوا سکتے آسمان والا پھر زمین والوں سے منوا کے دکھاتا ہے دل کس کے قبضے میں دل کس کے قبضے میں سمجھ نہ آئے تو ستائیس سال میں نہ آئے انیس سو ستانوے سے آپ تک سمجھ آئے جائے تو ایک منٹ ایک پل ایک لمحے ایک لہزے میں آ جائے اسی کے قبضے میں دل ہیں وہ دلوں کا مالک ہے اور صورت اخلاص کس نے پڑھا کیا پایا ہاں بیٹھے بیٹھے زور سے کہتے ہیں دو ہزار اکیس میں آپ نے بتایا تھا دو تصویر صورت کلو اللہ کی اور گیارہ کیا بتایا تھا ہاں کہا گیارہ توفے دیئے تھے جس میں دو ہزار اکیس میں جس میں ایک توفہ دو تصویر کلو اللہ کا بی بی تھا کہا کہ جب بھی میں دو تصویر کلو اللہ کی پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں اللہ سے جو چاہے منوا لیتا ہوں اب بولو اسے بڑی نعمت کیا ہے اور اسے بڑی سعادت کیا ہے اسے بڑی سعادت کیا ہے اللہ سے منوا لیتا ہوں اسے بڑی نعمت کیا ہے اسے بڑی سعادت کیا ہے آپ بھی بتائیں کہ کیا ہم روزانہ دو تصویر بھی پڑھ لیتے ہیں اچھا چلتے پھرتے پڑھ لیں کیا حرج چلتے پھرتے پڑھ لیں چلتے پھرتے پڑھ لیں اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں بیٹھ کے پڑھیں گڑ گڑا کے پڑھیں بھکاری سائل محتاج بن کے پڑھیں بڑی نعمت ہے سعادت ہے اگر چلتے پھرتے بھی پڑھ لیں لیکن ایک بات ہے اگر آپ چلتے پھرتے پڑھتے ہیں اور سات جمعیرات کی اس کے ساتھ ساتھ جمعیرات کی حاضریوں کا یہ جو اجتماعی چلہ ہو رہا جس کی آج تیسری جمعیرات ہے اس میں عدب سے احترام سے طلب سے تڑب سے جذبے سے داخل ہوتے ہیں پھر تو حقیقت کہہ رہا ہوں کہ انسان کو ایک طاقت ملتی ہے جمعیرات کی حاضری میں ایک تاثیر ملتی ہے ایک کمال ملتا ہے اور ایک انوکھا جمال ملتا ہے اور حیرت انگیز دنیا ملتی ہے اور حیرت انگیز مقام ملتا ہے آپ کر لیں تو جمعیرات کی حاضری بھی ہو جائے اور ساتھ روزانہ دو تسبیح سورت کل ہو اللہ کے بھی ہو جائے اور جمعیرات کی حاضری کے ساتھ اگر دو تسبیح ہو گئی اس کی تاثیری اور ہے یہ تو آپ سال بار کے لیے اندھن لیتے ہیں سار بار کے لیے اپنا خرچ اکٹھا کرتے ہیں جمعیرات میں سارہ سال تھاٹ سے بیٹھ کے کھاتے ہیں اور سکون سے کھاتے ہیں آرام اور راحت سے کھاتے ہیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے اللہ پہلے آپ کے دکھ دالے گا